ہاؤس وائبز خاص طور پر ان کے لئے جو اپنے گھر میں رہ کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میرے پاس ایسے فیڈبیک آیا بھی ریسٹ سیمینار میں کہ جو خاتون ایوی کلچریس تھی انہوں نے اپنے بچے کی جو سکول فی سے لے کے اور جو گھر کے بیسک سسٹم تھے وہ سارے صرف اس وزن سے چلا رہی ہیں تیارہ بھی آسانی یہ ہے کہ یہ تمام برڈز یا جانور جو ہیں جو کہ گھر میں رکھے جا سکتے ہیں ان کا آن لائن کاروبار بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی منافع بخش ہوتا ہے خواتین بھی اچھی بات یہ ہے کہ اس کا بزنس گھر سے سٹارٹ کر سکتی ہے اچھا جناب ان کی کیئر اور اس چوک کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعرف کروا دوں رہیم ملی ڈھیلو ہمارے ساتھ موجود ہیں he's a businessman اور love bird association کے جنرل secretary بھی ہے پرندوں سے جوانوروں سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کاروبار کو پاکستان میں پروموٹ بھی کر رہی ہیں بہت شکریہ رہیم صاحب آپ نے ٹائم لیتانا ہمارے پروگرام کے لیے بتائیے گا سب سے پہلے کہ پرندے یا پیٹ رکھنے کا شوق کیسا ہے اچھا اب اس کا کاروبار آن لائن بھی کیا جا رہا ہے لوگ کر رہے ہیں صرف مارکٹ جا کر سرچ کر کے اپنے پسند کے جانور یا پرندے کی خرید ضروری نہیں ہے لوگوں کے لیے بڑی آسانی پیدا ہوگی اس پار میں بتائیے گا true that i would say کہ it's a right side of corona specifically اس ان دنوں کے اندر جبکہ آن لائن شاپنگ ہر چیز کے اندر آگی اور ایک ٹرینٹ سیٹ ہوا تو جو یہ birds ہیں اس میں بھی اب i believe کہ markets اور وہ جو ایک traditional ٹرینٹ چلتا تھا اس سے زیادہ آن لائن یہ ہو رہا اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کی خوبصورتی ہے کہ اس کی connectivity across the world ہے اچھا رہیم کیسے آپ promote کرتے ہیں اس طرح سے کیونکہ پاکستان میں بہت سارے pet lovers ہیں رجحان بڑھتا جا رہا ہے تو کس طرح سے آپ اس business کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں اس کو بڑا positive way میں دیکھ رہا ہوں اور ہم جو promote اس کو کہہ رہے ہیں اس میں بہت سارے youtube channels ہیں میں خود ایک youtube channel run کر رہا ہوں ڈھلو ایوری کے نام سے اسی طرح societies ہیں جیسے love bird society of پاکستان ابھی آپ نے بتایا جس کا میں جنرل سیکٹری بھی ہوں ہم لوگ shows کرواتے ہیں اس میں یورپ سے foreign judges آتے ہیں اسی طرح لوگوں کو ہم basically motivate کرتے ہیں کہ وہ show میں آئیں اور birds کو دیکھیں تو اسی طرح یہ چال رہا ہے اور پورے پاکستان میں لاکھوں birds کے lover ہیں رہیم نے love bird society کی آئیس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے تھوڑا سا love bird society of پاکستان ایک organization ہے جو کہ ہم چلا رہے ہیں for the i would say کہ promotion of love bird جس کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایک اچھے love bird کی qualities کیا کیا ہونی چاہیے پھر ان کے shows ہوتے ہیں وہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں اپنے birds لے کے وہ participate کرتے ہیں اس پہ وہی first second third prizes ہوتے ہیں اور یورپ سے اس کے judges آتے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے اس کی پرندے کو رکھا کیسے جائے اس کی care کیسے کرنی ہے اور ایک اچھا bird کیا ہوتا ہے اچھے رہیم کیا یہ منافع بخش ہے سارا سلسلہ جوپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تقریباً کتنا خرچہ آ جاتا ہوگا دیکھیں تھوڑا سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو introduce میں آپ کو کرا دوں کہ اس کو ہم aviculture بولتے ہیں just like agriculture, haughty culture اور different fields کی طرح تو it's a complete professional field دنیا میں اور پاکستان میں بھی اس پر training zone it's very profitable کیونکہ اس کے اندر جو bird ہے وہ بہت اچھا prolific breeder ہے تو اس میں ایک breeding season ہوتا ہے جو کہ سپٹیمبر سے لے کے مارچ اپریل تک چلتا ہے اس کے اندر جو بھی پھر breed آتی ہے وہ اس کی بہت زیادہ demand ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی لوگ اس کو buy کرتے ہیں as a خوبصورت bird بھی اور as a business بھی تو it's no doubt it's very profitable دو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال لکھا جاتا ہے تو اس کی production اس کے accordingly بہت اچھی آتی ہے اچھا رہیم no doubt یہ ایک بڑا خوبصورت shock ہے اور ہونا چاہیے لیکن ہم یہاں پر جو لوگ interested ہیں اور جو لوگ pet lover ہیں ان کے لئے بھی بات کرنا چاہیں گے کہ یہ shock تو اچھا ہے لیکن اس کی care بھی بھرپور کرنی پڑتی ہے پوری جان آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ attached ہے تو birds جیسے کہ بھاگی گرمیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گے گرمی کے شدت میں بھی اضافہ ہوگا تو birds کی care کے حوالے سے بھی بتائیے گا دو اچھا ہارڈی bird بہت جلدی اس کو گرمی سردی افیکٹ نہیں کرتی اور یہ ایک بہت بڑی reason ہے اس کے popular ہونے کی تو اس میں بچ یہ ہے کہ آپ نے بہت جیدہ گرمی جب آپ feel کریں کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو وہی bird بھی ویسا ہی almost feel جا رہا تو آپ نے اس کو تھوڑا سا سائے میں رکھیں وہاں پہ کوئی cooling system جو بھی basic cooler یا fans ہوں اگر آپ afford کرتے ہیں اور آپ کا بڑا proper farm ہے جیسے میں نے اپنا farm بنایا ہوا ہے تو ادھر میں نے air conditioning system رکھا ہے لیکن that is not necessary تو آپ اس کو اس طرح پانی اور diet اس کی اچھی صاف ستری رکھیں that is it تو کیا کیا آپ کے farm پہ کیا کیا آپ نے رکھا ہوا ہے رحیم میرے پاس love bird کی almost ساری mutations ہیں جو پوری دنیا میں اچھا interesting بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو mutations ہیں جس کو ہم دکھتے ہیں کہ جی different colors ان کی آنکھوں کے نئے آجاتے ہیں ان کی body colors change ہو جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ایسا کہ ہر سال نئی mutations آتی رہتی ہے اور وہ ہم پھر پاکستان میں منگواتے رہتے ہیں میرے پاس آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پانچ ہزار کے bird سے لے کے پندرہ لاکھ روپے تک کا بھی bird ہے اس کے بیچ میں پھر بہت ساری variations ہیں اس میں different colors ہیں blues, wallets اور green you name it every color اچھا خواتین اکثر گھر بیٹھے سوچتے رہتی ہیں کہ کیا کاروبار کیا جائے کس طرح سے اپنا business setup جو ہے وہ اس کو شروع کیا جائے تو یہ میرے خیال سے خواتین کے لئے بڑا ایک attractive کام ہے دیکھیں women entrepreneurs اس کے اندر آپ بہت زیادہ ہیں ابھی ہم لوگ لاہور میں اس کی promotion کے لئے جو events کرا رہے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ جو strength ہوتی ہے وہ women fanciers کی ہے اور اس کے اندر بھی میں آپ کو interestingly بتاؤں کہ women fanciers میں بھی ہر طرح کی جو ہیں women ہیں housewives خاص طور پر ان کے لئے جو اپنے گھر میں رہ کے اپنی family کو support کرنا چاہ رہی ہیں اور میں آپ کو بڑی interesting بات بتاؤں کہ میرے پاس ایسے feedback آیا بھی recent seminar میں کہ جو خاتون ہے انہوں نے اپنے بچے کی جو school free سے لے کے اور جو گھر کے basic system تھے وہ سارے صرف اس business سے چلا رہی تھی تو یہ بڑی motivation ہے گھر میں رہنے والی خواتین کے لئے students کے لئے اور وہ professionals جو کہ side business اس کو کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اچھا اب بہت ساری خواتین دیکھ رہی ہوں گے اور ان کو idea click بھی کر چکا ہوگا کہ یہ کیا جا سکتا ہے start up لیا جا سکتا ہے اچھا ان تمام لوگوں کے لئے کہ جو کہ interested ہے کتنی investment آتی ہے starting میں اور کتنا منافع اس میں یا کتنا کمایا بھی جا سکتا ہے یہ بھی بتائیے گا دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے گھوپیس ہوں میں شوکین ہوں مجھے برڈ سے محبت ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو برڈ سے محبت ہونا ضروری ہے تب ہی آپ اس کی take care کر پائیں گے اور normally اتنا خوبصورت برڈ ہے کہ everybody fall in love with that beautiful bird تو جہاں تک investment کی بات ہے اس کے اندر جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی investments ہیں like if somebody wants to started with 25,000, 50,000 اس سے بھی start کر سکتے اور آپ لاکھوں بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں جتنا آپ اس میں invest کریں گے اور اس میں effort کریں گے اسی طرح آپ کے returns ہیں آج جب ہم آن لائن business کی بات کرتے تو رہیم آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے cases بھی ہم نے دیکھے ہیں in past, in present کہ جہاں پہ دھوکہ دہی یا fraud کے معاملات سامنے آتے ہیں تو اس میں کسی طرح اس طرح کا تو کوئی خدشہ نہیں ہے awareness seminars کرواتے ہیں programs کرواتے ہیں جس کے اندر لوگوں کو bird کی quality کا idea ہو جائے اور جو لوگ ہیں ان کو awareness دی جائے کہ انہوں نے اچھا bird کیسے بھائی کرنا ہے کس سے بھائی کرنا ہے اور پھر اس کو sale کیسے کرنا ہے تو یہ پورا process ہے ہم اس پہ جو ہیں وہ awareness programs اور seminars ہر سیٹی میں گا رہے ہیں لاہور میں سیال کوٹ میں گجرانوالا ابھی کراچی اسلام آباد we are going everywhere اور ہنڈرڈ آف پیپل اور جواننگ اس دیر اور وہ اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں اچھا رہیم جیسے کہ جب باہر سے birds بنگوائے جاتے ہیں import کیے جاتے ہیں تو وہ جس country سے آرہے ہیں وہاں کا temperature totally different ہوگا for example اگر وہ کسی تھنڈے موقع سے آرہے ہیں تو پاکستان کا temperature usually summers ہی زیادہ یہاں پر ہوتے ہیں اور summers ہی بہت ہائی ہوتے ہیں تو کس طرح سے ان کا temperature یا کس طرح سے ان کی کیل جو ہے اس کا بہت کیا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے یا it's fine ہم لوگ جو bird import پہلی بات ہم صرف وہی bird import کرتے ہیں جو پاکستان میں نال یا کام ہو اور وہ بھی ہم اپنے breeding purpose کے لیے use کرتے ہیں تو اور preference کہ ہم لوکل لوگوں سے buying کریں جن کے پاس اچھے birds ہیں anyways پھر بھی کچھ birds import کرنے پڑتے ہیں ان کو جب ہم import کرتے ہیں تو ہمیں کرونا میں ایک ورڈ quarantine سب نے چکھا ہے کہ اس کو quarantine کرنا ہے اس کے reason نہیں ہوتی ہے کہ اگر وہ carrier ہے کسی disease کا تو اس کی disease آپ کے اپنے birds میں spread دوسرا پھر ہم اس کو ایک decent سا temperature دیتے ہیں اور کچھ ان کو electrolytes اور کچھ basic multivitamin جیسے دیے جاتے ہیں جسے وہ stable ہو جائیں تو کیونکہ hardy bird within few days وہ comfortable ہو جاتے ہیں کچھ bird مرتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے زیادہ تر birds بہت comfortably survive کرتے ہیں اچھا رحیم آپ اس حوال سے بہت seminars بھی کرتے ہیں بہت awareness بھی بتا رہے ہوتے ہیں کسی حکومتی سطح پر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی بھی حکومت کا تعاون آپ لگتا کہ درکار ہے یا حکومت کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے یا سپورٹیو ہونا چاہیے دیکھیں بہت سارے کنٹریز میں جیسے فلیپ آئینز ہے اور انڈونیشیا ملیزیا ایفریقا وہاں پہ ایوی کلچر کے ڈپارٹمنٹ ہیں اور ان کے جی ڈی پی میں ایک سپورٹ کا رول ہے ابھی تک ہم ایک اس لیول تک پاکستان کی انڈسٹری نہیں پہنچی کہ ہم اس کو ایک سپورٹ کر رہے چیز آپ لوگ کی اتنی ہی افرٹ ہے اس کو ایک دیپارٹمنٹ جیسے پولٹری اور باقی چیزیں اس پر ٹریننگ دی جائیں اس کے موڈل فارمز بنائے جائیں اور یونیورسٹی سکولز اور خاص طور پہ جو ہماری یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ان میں ان کے کورسز انٹروڈیوز کیے جائیں